محمد رحمت اللہ الرحمن الرحیم ہج اور فلسفہ مغفرت ہمارے پرگرام کا موضوع ہے ناظرین محترم یہ جو مغفرت ہے اس کی طلب کے لیے بہت لوگ دعائے بھی کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی وہ مناجاتیں پیش کرتے ہیں کہ پرودگار عالم ہماری مغفرت فرما دے اور عمومی طور پر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے نمازوں کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے اور بطور خاص ہم یہ دیکھتے ہیں ماہ رمضان مبارک ہوں یا پھر حج کا موقع ہو تو پھر تو حجاج کے لیے رحمت کے در کھلے ہوتے ہیں عفو در گزر کے وہ دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب وہ دعائیں کرتے ہیں ان مقدس مقامات پر تو یقینا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں تو آج ہم حج اور فلسفہ مغفرت کے حوالے سے بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز معروف عالم دین شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی محمد ابو بکر صدیق شازلی القادری صاحب ممتاز معروف عالم دین ہے ما شاء اللہ ایک روحانی شخصیت ہے وہاں دمدار کلام فرماتے ہیں وقی متعلق رکھنے والی شخصیت قرآن حدیث اور تاریخ اسلام کے حوالے سے تشیخ فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے دائیں جانے تشیف فرمائے ممتاز معروف عالم دین اور ایک ایسے عالم دین ما شاء اللہ کی جو بہت عمدہ متعلق رکھتے ہیں بہت عمدہ گفتبو فرماتے ہیں میری مراد مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے ہیں استاذ العلماء ہے ما شاء اللہ اور بہت خوبصورت انداز میں ایک تقلم فرماتے ہیں وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا سب سے پہلے ہم مغفرت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کیا حکامات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مغفرت کا ذکر فرمایا اور اپنے بندوں کو مغفرت کی طرف بلایا سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَتَانَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكِ الْمَسِيرُ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا ذکر آیا اور خود سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِسْتِغْفَرُوا رَبَّكُمِنَّهُ كَانَ غَفَّارَا اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو بے شک وہ بہت مغفرت فرمانے والا ہے تو مغفرت ایک ایسا حکم ہے جس کے بارے علماء نے فرمایا کہ استغفار کرنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ دیگر وظائف تو آدیس اور دیگر کتب سے ثابت ہیں لیکن مغفرت استغفار کا وظیفہ قرآن مجید سے ثابت ہے جس کا رب کریم میں ذکر فرمایا اور اپنے خاص بندوں کا جب ذکر فرماتا ہے تو اس میں مغفرت کرنے کی صفت کا ذکر فرماتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے ویسے مغفرت کا لفظی معنی تو ڈھانپ لینا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا ہے کیا بات سبحان اللہ اور اس کے مفہوم کو ہم آخان کرنا چاہیں کہ اس کی اہمیت ایک طالب علم پورا سال پڑتا ہے وہ چاہتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے کوئی بھی طالب علم پورا کسی بھی لیول کا طالب علم پورا خاص طور پر جو آلہ ڈگریز ہوتی ہیں تو اس میں تو خاص طور پر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ پاس ہو جائے بلکہ سب کچھ کرتے اسی لیے ہے کہ ہم پاس ہو جائے ہیں بلکہ بلکہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی امتحان گاہ بنائی ہے اور خود فرمایا ہے کہ زندگی اور موت کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ کرے کہ تم میں سے کون اچھی عمل کرنے والا ہے تو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کے امتحان میں کامیابی کا نام مغفرت ہے کیا بات اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ تم میں رب کے بارگاہ میں استغفار کرو اور پھر دنیاوی اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے اس کے اہمیت کا اندازہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اسی سورہ نوح کی جس آیت کا میں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کے لیے چار انامات بیان فرماتا ہے فرماتا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا تمہیں بیٹے دے کر تمہیں مال دے کر تو جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی دیتا ہے اولاد نرینہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال اس کو اطاف فرماتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے مہیں برساتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ باغات اور نہر بہا دیتا ہے کیا کہنے تو یہ ایسا ایک عظیم کام ہے جس کے لئے ہمیں حکم دیا گیا ہے پھر اس کے اسباب کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کے اسباب تو بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت کو اتنا عام رکھا ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی توجہ کرے تو وہ مغفرت حاصل کر لیتا ہے فرمایا کہ حج جو ہے گناہوں کے مغفرت ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ و مغفرت ہے انسان وضو کرتا ہے وضو میں اچھی طرح پانی بہائے تو فرمایا کہ یہ مغفرت ہے وضو کرنے کے بعد دعا پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے مغفرت کر دی جاتی ہے اور اسی طرح رمضان شریف کو مغفرت کا سبب بنایا نمازوں کو تمام یعنی اگر اس کو اخلاصے کے در پر بیان کیا جائے حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنا مغفرت کا سبب ہے سبحانہ وی کیا کہنے مفتصر صاحب قل انکن تم تحبون اللہ فتبیعونی بے شک کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دارو فرما دیجئے تو مجھ سے محبت کرو میری اتبا کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے کیا کہنے تو یہ اس کا نتیجہ ہے سبحان اللہ یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود انسان غفلت میں نظر آتا ہے انسان اپنی دنیاوی مصروفیت میں نظر آتا ہے ایک غفلت کا شکار یہ بات واضح فرما دی گئی کہ انسان ہے خسارے میں جبکہ انعامات اتنے ہیں اس کی رحمت کے عفو درگزر کے دروازے کھلے ہیں بندوں پر لیکن اس کے باوجود ایک ایسی غفلت کا شکار ہے انسان کہ اس سے نقصان اٹھاتا ہے جب تک کسی بات کی حقیقت اور اہمیت ہمارے سامنے واضح نہ ہو تب تک انسان اس کام کی طرف نہیں بڑھتا میں یہ جاننا چاہتا ہوں مف صاحب کہ عجر و ثواب کی حقیقت اور اہمیت کے حوالے سے اگر ہم جاننا چاہے تو کیا فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ملالکاری ہنفی رحمہ اللہ نے شرح الفقہ الکبر میں ثواب کی جو تعریف کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کسی نیک کام پر جو عجر دیا جاتا ہے دنیا میں دیا جائے یا آخرت میں دیا ہے وہ ثواب ہے ملالکاری رحمہ اللہ نے تو خیر اس کو عام رکھا دنیاوی عجر کو بھی انہوں نے ثواب کی تعریف میں شامل کیا لیکن ہمارے عرف کے اندر استلاح فوقحہ میں استلاح شرعہ میں جب ثواب کا لفظ علال اطلاق استعمال کیا جائے بغیر کسی کرینے کی تو اس وقت اس سے ثواب آخرت مراد ہوتا ہے تو ثواب آخرت کی تعریف کیا ہے اس کی تعریف جہا ہے وہ علامہ بیری رحم اللہ بڑے مشہور ہنہ فی عالم گدرے ہیں الاشبابانہ دائر پر انہوں کے ایک آشیہ ہے آشیہ بیری مشہور ہے اس میں انہوں نے تعریف کی ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی عمل کے ثواب سے مراد وہ عجر ہے جو اللہ نے واجب کر لیا اپنے بندے کے لئے اس کے حق میں اس کے کسی عمل کے بدلے کے طور پر تو یہ ہے اچھا یہی تعریف جو ہے علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقل فرما کر اسی کو اختیار کیا ہے سرکار آلہ حضرت امام احمد عضا خان رحمہ اللہ نے اس کو برقرار رکھا ہے بلکہ مطلع کمرین فی بانتی سبکتل عمرین میں تو اسی سے استناد کیا ہے موضع استدلال ملائے ہیں اب اس تعریف کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ تین الگ الگ چیزیں آ جاتی ہیں عام ہے جنرل ہے ایک تو ہے عجر حصی لذات حصیہ ایک ہے لذات مانویہ اور ایک ہے قرب انداللہ تینوں ثواب کے اندر شامل ہیں کہ عجر حصی یعنی جنت کے اندر مطائم ملابس ازواج خدام ہور و قصور جنت کی نعمت یا نواؤ اقسام کی یہ حصی لذات ہیں یہ بھی ثواب میں شامل ہیں ثواب کی حقیقت میں دوسرا مانوی لذات یعنی جنتی لوگ صلحہ سالحین جو جنت میں ہوں گے مغفور وہ اللہ کے ذکر سے جو تلزز لیتے ہیں جو لذت حاصل کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے دیدار سے جو لذت حاصل کریں گے یہ مانوی لذت یہ بھی ثواب میں شامل ہے اور تیسری چیز ہے قرب انداللہ جس کو وجاہت انداللہ بھی کہتے ہیں کرامت انداللہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا قرب قرب خدا اللہ کے نزدیک جو مرتبہ ہے تو یہ تینوں چیزیں ثواب کی حقیقت میں شامل ہیں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ثواب جو ہے صرف اور صرف حصی لذت کو کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے بھی بادے کر دیا کہ صرف حصی لذت نہیں ہے تینوں پر ہے لیکن بعض جگوں پر نصوص کے اندر حصی لذت مراد ہے اور کہیں معنوی لذت مراد ہے لگیا تو میں ایک وہ بھی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کر دیتا ہوں کہ حدیث ہمارا کے بڑی مشہور جو ہے وہ سنن ترمزی کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید ان امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کہ ہمارائیوں کے متعلق جو ہے ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو ارشاد فرمایا کہ وہ جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے ساتھی ہوں گے کمپینینز وہ جو عمل کریں گے تو اس کا عجر جو ہے پچاس بندوں کے برابر ہوگا تو صحابہ نے ارس کیا کہ یا رسول اللہ اجرو خمسینہ منہ او منہم کہ ہم میں سے پچاس یا ان میں سے پچاس کے برابر تو سرگاہ نے فرمایا بل اجرو خمسینہ رجو اللہم من کو کہ تم میں سے جو پچاس ہیں ان کے برابر ہوگا اب ایک طرف یہ حدیث مبارک ہے دوسری طرح وہ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم کی اس کے اندر یہ فرما گئے کوئی اگر اہد پہاڑ برابر سونا خرچ کر دے تو بھی صحابہ کام علیہ ویردوان کے ایک مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا جب ہم دونوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں توجیح کیا ہوگی بڑی پیاری توجیح یہاں بیان کی سرگار آلہ حضرت امام احمد داخان رحمہ اللہ نے مطلقہ مرین فی بانتی سبقہ تلو مرین میں اور صدر شریعہ علامہ عمجد علی آزمی رحمہ اللہ نے بارے شریعت کے اندر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ سواب ایک ہے حصی عجر اور ایک ہے اندلہ مرتبہ تو جو اس حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ تم سے زیادہ تو یہاں حصی عجر کی بات ہے کہ حصی عجر انہیں فساد زمانہ اور کسرت عوائق کی وجہ سے حصی عجر زیادہ ملے گا حصی لذات میں سے زیادہ وہ استفادہ کریں گے لیکن جو اندلہ رتبہ ہے اندلہ مرتبہ ہے وہ صحابہ کاملی دوان ہی کا زیادہ ہے اور جو فضیلت اور افضلیت کا میار اور مدار ہے وہ یہی اندلہ قرب ہے اچھا اب ایک تو یہ بات ہوگا دوسری بات اب یہ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم رشاد فرماتا اور ساتھ میں ثواب اتانا فرماتا اس کا بدلہ اتانا فرماتا تو ابھی اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا مالک ہے مختار ہے بادشاہ ہے بندے کا کام تعمل کرنا لیکن یہ اس کا بے پایاں فضل ہے کہ حکم کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بشارتیں دے دی کہ وہ ثواب بھی عطا فرمائے گا جیسا سورہ توبہ میں فرمائے ان اللہ اللہ یدعو عجر المحسنین کہ اللہ تعالیٰ بے شک نیک کام کرنے والوں کا عجر زائے نہیں فرماتا سورہ حوت کے اندر بھی زگر کیا فرین اللہ تو کئی آیات کے اندر اس کے دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا اپنے فضل اور کرم ہے مختلف آیات مبارکہ کا حوالہ دے کر اپنے جواب کو بہت ہی خوبصورت انداز میں مفتصاب نے مکمل فرمائے ناظرین محترم اگلا بہت اہم سوال میرے پاس موجود ہے ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے حج اور فلسفہ مغفرت آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے ہمارے دونوں ہی ماشاءاللہ مہمانہ نگرامی نے بہت خوبصورت بنیاد فراہم کی آج کے اس موضوع کے حوالے سے بہت ہی مدلل جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے گئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا حج جو ہے وہ ہمیں گناہوں سے پاک کرنے اور ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے مفتصاب اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے دیکھیں ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو فرمائی مفتی آسن ناوید نے اور ثواب کا علمی اور رفعانی اعتبار سے اس کی شرح فرمائی عوام کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے جب میں نے ایک مثال دی تھی کہ یہ امتحان میں کامیابی ہے تو اس کو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ سمجھ لیا کہ یہ پوزیٹیو اور نگیٹیو مارکنگ ہے تو ثواب یا عجر وہ پوزیٹیو مارکنگ میں ہم لے سکتے ہیں اور گناہ جو ہے یا بدی اس کو نگیٹیو مارکنگ میں لے سکتے ہیں اور ویسے بھی آدیس کریمہ میں آتا ہے کہ نیکیہ جتنی زیادہ ہوگی اتنے مرتے برند ہوتے ہیں تو ایک مفہوم ہے باقیت اخرین نے بہت خوبصور گفتگو فرمائی پھر حج کے حوالے سے دریعہ مغفرت کے حوالے سے آپ نے بات کی تو بے شک حج اللہ تعالیٰ کے انعیتوں میں سے ایک انعیت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی مغفرت کے ذرائع کھول دی ہیں اور ان میں سے حج ایک بڑا عظیم ذریعہ ہے اور یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور ولا رفسہ ولا فسوقہ جو اس میں بے حیائی کی باتیں نہ کرے گالی گلوچ نہ کرے تو وہ گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے رب کریم میرے امت کو بخش دے تو آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا تو پھر آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے رب کریم تو میرے امت کے جو حقوق العباد ہے ان کو معاف کر دے کیونکہ اللہ نے فرما کہ میں نے حقوق العباد کے علاوہ سب کو میں نے سب کچھ معاف کر دیا ظالموں سے ان کے ظلم کا بتا دوں گا تو نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا اگلے دن وہ مزدلفہ میں کی فجر کے وقت کہ اللہ تو ظالم کو اس کا مظلوم کو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دے انعام دے دے اور اس کو رازی کر لے اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمالی اور نبی علیہ السلام کی جب یہ دعا قبول ہوئی اور حج کی بدولت بندوں کے حقوق العباد بھی معاف ہوئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ اکرام نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے تو کہا کہ میں نے شیطان کو جب اطلاع ملی کہ اللہ تعالیٰ نے حج کی وجہ سے بندوں کو معاف کر دیا ہے تو اس کو بہت افسوس ہوا اپنے سر پر خاک ڈال رہا تھا تو حقیقی نظر سے دیکھا جائے تو حج کی فرضیت کے برحال بہت سارے اسباب ہیں جس کے ظاہری باطنی فوائد ہیں لیکن چونکہ مغفرت کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے اور بلا کے ان کو مغفرت کی بشارتیں دیتا ہے اور یہاں تک فرما گیا کہ حاجی اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور یہ کریم کے عادت تو ہوتی ہے کہ جب کسی کو بلاتا تو اس پر کرم کرتا ہے تو رب کریم کا سب سے بڑا کرم یہی ہوتا ہے کہ بندوں کی مغفرت فرما دیں پھر اس کی کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن بڑے کرموں میں سے ایک کرم ہے اور یہاں تک حدیث شریف میں آیا کہ بندہ جب حج سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گوئے کہ آج یہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے تو حج ان عظیم ذراوے میں سے ایک ذریعہ ہے کہ جس کے تحت اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے پھر منہ کی بارے میں آیا منہ میں جو کنکریہ مارتا ہے انسان تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے کبیرہ گناہ اللہ وہ کنکریہ مارنے کی بدولت جو ہے وہ معاف کر دی رہتا ہے اور جب بندہ تواف کرتا ہے تو حدیث شریف میں آتا کہ فرشتہ آتا اس کے دونوں کاندوں کے بیچ میں ہاتھ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے تیری مغفرت فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان یہ بہت اللہ تعالیٰ کی انعائتیں ہیں اور ان تمام انعائتوں کے اندرے ایک خاص بات میں توجہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے کرم فرما رہا ہے حالانکہ حج کی جو عمال ہوتے ہیں ان کو اگر ہم عقل کے طرازوں میں تولے تو سمجھ میں نہیں آتے یقینا نہیں ہے لوجیکلی سمجھ میں نہیں آتے لیکن ایک بات ضرور آتی ہے سمجھ میں کہ جتنے بھی حج کی افعال ہیں یہ سب اللہ کے پیاروں کی اداعیں ہیں تو بات یہ سمجھاتی ہے کہ اگر اللہ کے پیاروں کی اداعوں کو اپنا لیا جائے تو بندہ بھی پیارا ہو جاتا ہے اور جو پیارا ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت ہوتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَدُرُّهُ زَمْبًا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرما لیتا ہے تو پھر اس کو گناہ نقصان نہیں دیتا ہے تو مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ معاف کر دی جاتے ہیں تو بڑے کرم کے سوڑے ہیں اس کے ذریعے ماشاءاللہ واب 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 سبحان اللہ سبحان اللہ گویا ہم مناسق حج کے تمام لمحات اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں چونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے اور ان مقدس مقامات پر ان مقدس تاریخوں میں کہ جب حج کیا جاتا ہے اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مناسق حج کا تو ہر لمحہ یقیناً باعث مغفرت ہے اس کے مقاصد اور اس کی اگر فوائد کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے یقیناً بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے اب یہ فرمائیے کہ ہر رکن کے پیچھے ہر مناسق کے بیہائنڈ اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا عجر و ثواب نظر آتا ہے میں چاہوں گو اس پر کچھ کلام فرمائیے ماشاء اللہ قبلہ مفت صاحب نے جس طرح فرمایا کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ محول خطایا مغفرت زنوب گناہوں کی بخشش ہو جانا اللہ کے ہاں جو ہے وہ درجہ قبول حاصل ہونا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے پھر اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر تو آپ دیکھیں اللہ اللہ جو ہے وہ حرم مکی ایک نیکی جو ہے وہاں پر ایک لاکھ کے برابر سبحان اللہ اور حرم مدنی ایک نیکی جو ہے پچاس ہزار کے برابر پچاس ہزار کے برابر پھر اس کے بعد جو ہے جو مقامات وہاں جتنے بھی ہیں سارے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہاں چھمچھم برس رہی ہیں بے شک بے شک مکہ مقرمہ میں بیت اللہ مسجد الحرام مزدلفہ منہ عرفات اللہ کی رحمت ایک تو ویسی نادل ہو رہی ہیں دوسرا اتنا مجمع مسلمین ان کے اندر اولیاء کرام پھر جو ہے وہ ہر سال حج میں شریک ہونا حضرت اسیدنا خضر علیہ نبی جنہ علیہ السلام کا حضرت اسیدنا علیہ السلام علیہ السلام کا ان کی برکات پھر جو ملائکہ ملائکہ رحمت جو آئے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے جو بھیجے جاتے ہیں ان کی برکات پھر جو رحمت ہیں وہ ساری اس کا تو آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا کیا کیا مطلب برکت ہی ہر اس پر اور پھر خاص جو ہے یہ آٹھ زلجہ جو ہے یوم الترویہ جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں تو بقاعدہ روایات کے اندر یہ مضمون موجود ہے کوئی اگر دلوی آفتاب کے بعد جاتا ہے پیدل چل کے جائے اگر منا ہر قدم پر سات سو نیکیاں لکھی جائیں گی واپس آنے تک مکہ مکرمہ واپس آنے تک ہر قدم پر سات سو نیکیاں اس کو اگر ملٹپلائے کر لیں تو نجانے وہ کتنی کتنی بگنی آلر نے اس کا حساب بھی لگایا اور حساب لگا کے بتایا ہے کھربوں کے حساب سے کھربوں میں جاتی ہوں اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اپنے محبوب کے صدقے طفیل اللہ کا اس امت پر فضل اور زیادہ ہے یہ بھی ایک قیاسن ہے مرنہ اس سے کتنا بنے گا اس کا ہم ایکزیکٹ فگر کوئی بتایا نہیں آسکتا تو کوئی حساب و شمار کری نہیں سکتا تو اتنا جو ہے وہ حاجی کے لیے یہ برکات پھر یہ حرم مکی میں پھر آپ یہ دیکھیں قبول دعا دعا کا قبول ہونا جگہ جگہ مقامات ایسے جو ہے وہ مستجاب ہے ستر ہزار فرشتے جو ہے وہ آمین اور وہ فرما بھی رہا ادوانی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا اور جو میں دعا قبول کرتا ہوں جب کوئی دعا مانگنے والا مجھ سے جو ہے دعا مانگے تو میں قریب ہوں تو پھر جو ہے وہاں دعا قبول ہو رہی ہیں مستجاب پہ ستر ہزار فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہیں میدان عرفات میں دعا قبول ہو رہی ہیں مظلفہ میں دعا قبول ہو رہی ہیں زمزم پی رہے ہیں تو حدیث کے اندر آیا زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے یعنی جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے آپ ہرم مدنی کی طرف آئیں تو اللہ اللہ مدینہ منورہ حضور جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ کی حاضری اس سے بڑھ کر جہے وہ کیا نعمت ملے گی انسان کو کہ انسان وہاں کھڑا ہے اس ہستی کے حضور کھڑا ہے جس کے آگے جہے وہ وہاں سب کائنات کا مرکز اور مہور ہیں سب کے جہے وہاں انسو جن ہوں یا ملک ہوں انبیاء ہوں سب کے سرخم ہیں جبین نیاز ان کی بارگاہ میں سب کی خم ہے پھر وہاں رودت الجنہ کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے وہ سرگار آدھ نے کہا نا یہ پیاری پیاری کیاری تیرے خانہ باغ کی سرد اس کی آب و تاب سے آتش سکر کی ہے کہ اس کی آب و تاب سے دوزک کی آگ ٹھنڈی ہے جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی مشدہ و بے گھرو کے صلاح اچھے گھر کی ہے کہ جو روت الجنہ میں آیا گویا ایسا ہے جنت کے اندر آیا کیونکہ مدیسین نے دونوں طرح کا معنی بیان کی ہے بعض نے کہا کہ معنی مراد ہے کہ یہاں آیا تو گویا دخول جنت کا سبب بنا یہ فعل اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حصہ ہے ہی حدیث اپنے ظاہر پر اور یہ حصہ ہے ہی جنت کا حصہ بعد یہ بھی کہتے ہیں تو بہرحال دونوں صورتوں میں تو آلالت کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی آ جائے تو آ کے یہ تو موجود ہے مدامین قرآن میں احادیث میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دو دخ میں ڈال کے بعد میں مغفرت فرما دے اور جنت میں ڈال دے لیکن ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ کسی کو جنت میں ڈال کے وہاں سے نکال کے دو دخ میں ڈالا گیا دخول جنت کے بعد اس کو وہاں سے اخراج نہیں ہے تو وہ آلالت کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی مجدہ و بے گھرو کے صلاح اچھے گھر کی ہے شر خیر شور سور شرر دور نار نور بشرا کے بارگاہ یہ خیر البشر کیا کہنے کیا کہنے مفت صاحب کیا یہ خاصہ ہے کہ آلہ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار بہت مستحذر رہتے ہیں حضرت پر اور عموماً جوابات میں نے دیکھا ہے شامل کرتے ہیں بہت خوصورت ہو جاتا ہے مزید جواب نظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا رمارہ ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے حج اور فلسفہ مغفرت آج ہمارے پرگرام کا موضوع ہے اور اس اعتبار سے ہم یہ جاننا چاہیں گے مفت صاحب قبلہ سے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں وہ تو بڑا غفور رعیم ہے وہ معاف فرما دے گا حقوق العباد کا معاملہ ہو تو اس میں بھی بہت غفلت اور پھر وہ تمام غفلتوں کے ہونے کے بعد انسان حج پر چلا جاتا ہے چلے حج پر معافی ہو جائے گی تو یہ جو ایک کونسپٹ ہے اس حوالے سے بیداری کی ضرورت ہے مفت صاحب آپ نے گزشتہ جواب میں رشاد فرمایا کہ حقوق العباد جو ہیں اس کے لئے نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی جس پر شیطان کو سر پر خاگ ڈالتے ہو جاتے ہو دیکھ کر آپ نے تبسم فرمایا تو یہ فرمایے گا کہ یہ بھی حج کی برکت ہے کہ حقوق العباد تک معاف ہو جاتے ہیں اس پر کچھ کلا فرمائی بلا شبہ حقوق العباد تک معاف ہو جاتے ہیں حالانکہ اس میں ایک ذہن میں انسان کے سوال آتا ہے کہ وہ انسان کے جس پر ظلم ہوا اور ظالم سے اگر اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو اس کی بھی تشفیح نہیں ہوتی مظلوم کی کہ مجھ پر ظلم ہوتا رہا اب یہ بھی جو ہے اسی طرح عیش میں جس عیش میں میں ہوں تو ایک نفسیاتی طور پر انسان کے اوپر برا اثر پڑتا ہے لیکن اس سے مراد ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا جن کے حقوق مارے گئے اللہ تبارک اللہ کر کسی بندے کی مخفت فرمائے گا تو اس مظلوم کی اس کے جتنے بھی نقصانات تو ان کو پورا کرے گا اور اس کو راضی فرمائے گا اور اس کی تفصیل آدیس کریمہ میں آتی ہے کہ بروز قیامت ایک شخص اللہ تبارک اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا اے رب کریم فلاں آدمی نے مجھ پر ظلم کیا تو اس سے بدلہ لے اور قیامت کریم دیکھیں ہر آدمی وہ نمبرز کی تلاش میں ہوگا نیکیوں کی تلاش میں ہوگا کہیں سے کچھ مل جائے تاکہ میں جو مغفرت پا جاؤں یعنی پاس ہو جاؤں تو اس لئے لوگوں پر مختلف تلاش کرے گا کس سے میں نیکی لے سکتا ہوں تو اس کو نظر آ جائے گا ظالم تو وہ اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے گا تو رب کریم کی بارگاہ میں ارز کرے گا تو اوپر نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو سامنے سونے چاندی کے محلات نظر آئیں گے جو نہایت ہی حسین و جمیل و خوبصورت ہوں گے تو یہ اس کا دل للچا جائے گا اور رب کریم سرس کرے گا رب کریم یہ کس کے لئے ہیں تو رب کریم رشاد فرمائے گا یہ اس کے لئے جو اپنے بھائی کو ماف کر دے تو یہ کہے گا یا رب میں نے اس کو ماف کیا اس طرح سے رب کریم اس بندے کو بھی راجع کر دے گا مظلوم کو اور ظالم کو بچھا لے گا تو حج کا الحمدللہ یہ جو فلسفہ ہے نبی علیہ السلام نے بیان فرما آپ ہی نے سب سے زیادہ حقوق علیباد کو عدا کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقوق علیباد کو ضائع کریں اور بعد میں حج کر کے آ جائیں تو اس کے بارے میں تو علماء نے یہ فرما ہے کہ توبہ کی امید پر گناہ کرنا کفر ہو جاتا ہے کفر ہو جاتا ہے کفر میں لے جاتا ہے انسان کو کیونکہ اس کا اصل پہلو یہ ہے کہ کہ اللہ کے خفیہ تکبیر سے اپنے آپ کو معمون سمجھنا ہے یہ کفر ہے اور ہمیں کیا پتا کہ ہم گناہ کرتے چلے جارہے ہیں اس امید پر کہ توبہ کر لیں گے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی ہے یا نہیں باقی ہمیں توبہ کرنے کا موقع ملے گا نہیں ملے گا تو یہ اس کی تو بہت سخت میں اس کو رد کروں گا اور کہ اس امید پر گناہ نہ کریں کہ میں توبہ کر لوں گا حج کریاؤں گا تو کیا پتا حج کا موقع ہی نہ ملے اور ایسا بھی سننے میں آیا کہ بدنصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی بہت نعمتیں ہیں مال اور دولت ہیں لیکن حج کرنے گئے اور حج کا اجدام دیکھا تو ان کی دل کو ہول اٹھنے لگے اور وہ ٹکٹ کرا کے واپس آگیا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے ایسا ہم نہیں کر سکتے ایسا تو اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے تو بہرحال حج اس بات کی بھی زمانت ہے لیکن علماء نے اس کا عدب یہ بھی بتا دیا کہ جب حج پہ جاؤ تو اپنے حقوق کو معاف کرا دو اور حقوق کو معاف کرا دینا قبولیت حج کی دلیل ہے سبحان اللہ کیونکہ یہ تو ٹھیک ہے حج حقوق اللہ اور حقوق عباد کو معاف کرا دیتا ہے لیکن وہ حج مقبول ہیں حج مقبول ہو جائے تو پھر معاف ہو جائے اور ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارا حج مقبول ہوا ہے نہیں ہوا اور حج مقبول کے علامت یہ یوں سمجھ لیے کہ توبہ کے قبول ہونے کی علامت یہ کہ انسان کا دل گناہوں سے چاٹ ہو جائے اور گناہوں سے دور ہو جائے اور اپنے کیے پر نادیم ہو جائے تو سمجھ لوگ کہ توبہ قبول ہو گئی اور اگر کوئی یہ حج کرنا کے باوجود بھی پہلی ہی طرح لگا رہا گناہوں میں یا پہلے سے زیادہ مکار ہو گیا جیسے کہ بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ حج کرنا کے بعد آ کر جو ہے وہ اور زیادہ چوٹر ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کے دلیل ہے کہ اس کا حجی مقبول نہیں ہوا یہ واضح نشانیاں ہیں حج کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز میں مفت صاحب نے کلام فرمایا میں یہ جاننا چاہوں گا مفت صاحب سے چونکہ ہم آخری مراحل میں داخل ہو گئے ہیں پرگرام کے کہ پیغام حج اور بخشش و مغفرت اس پر میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرگرام کا کنگلوجن آپ بیان فرما دیئے بیسے تو قبلہ مفت صاحب نے بہت اچھی انداز میں روشنی ڈال دی تھوڑا سا میں ایک پوائنٹ یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو حج کے بارے میں فرمایا گیا نا کہ حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد دونوں معاف ہو جاتے ہیں تو بخائدہ اقابر نے اس کی تصریح کی ہے سرکار آل حضرت امام احمد عزاقہ راہیم اللہ نے فتح و ردویہ میں بخائدہ اس پر کلام کیا فرمایا یہ اس حج کے بارے میں ہے کہ جو حلال و طیب مال سے ہو پاک مال سے ہو جو لوگ جو ہے وہ سود کے رشوت کے غصب کے حرام مال سے جاتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس حج کے دوران کوئی نافرمانی کا کام نہ کیا ہو کوئی گناہ نہ کیا ہو تو یہ بشارت ہے اگر پاک مال سے نہیں کیا تو بھی اس بشارت میں اس کے لیے حصہ نہیں ہے اور حج کے دوران اگر اس نے نافرمانی کے کام کی ہیں گناہ کی ہیں جیسے بہت سے لوگ کرتے ہیں وہاں جا کے بھی گالی گلوچ اور بے سبری ناشکری گفتگو کے دوران فوش گوئی کرنا ایسے کلمات بولنا کہ جو غیبت چوگلی بے عذر شریع کرنا بے زیادت شریع کرنا تو گناہ کے کام ہے تو جو گناہ کے کام کرتا ہے اس کے لیے بھی یہ بشارت نہیں ہے اس کے لیے جو حلال مال سے کرے طیب مال سے کرے اور گناہ کا کام اس کے دوران نہ ہو تو اس کے لیے اس بشارت میں حصہ ہے اللہ کی طرف سے پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو حقوق العباد کی معافی کا فرمایا ہے اس کے بارے میں بھی آل حضر نے تصریح کی کہ حقوق العباد کی معافی تب ہے جبکہ واپس آ کر وہ ان حقوق کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو یا ان سے معاف کرائے کہ اگر جو ہے وہاں تو حقوق العباد معاف ہو گئے اور اگر کسی کے وہیں انتقال ہو گیا یا یہاں جو بے فکر نہ ہو جائے انتقال ہو گیا لیکن اگر جو ہے واپس آئے گا تو اس پر یہ لازم ہے کہ ان سے حقوق معاف کرائے گناہ دھولا ہے حقوق العباد جو انہیں تلف کیے تھے وہ گناہ دھول گیا لیکن جو معافی ہے بندے سے کرانے وہ باقی ہے یا حق ادا کرے یا معافی ان سے مانگے اگر جو ہے وہ ان سے نہیں مانگتا تو فرمایا یہ ایک الگ سے مستقل گناہ ہے تاخیر اور تکسیر جو ہے تو یہ الگ سے دوبارہ گناہ شروع ہو گیا پہلے والے دھول گئے پھر آئے کہتے ہیں کیونکہ حج جو ہے وہ گزرے ہوئے گناہوں کو دھوتا ہے آئندہ کے لیے پروانہ بے قیدی نہیں ہوتا بلکہ حج مبرور کی نشانی ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے کیا بات یہ علاقہ جمل ہے حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے اور آپ خود بھی جب آپ حاضر ہوئے تو آپ نے جو دعا مانگی وہ بھی اسی سے ریلیٹ ہے آپ نے کہا نا کہ اللہ کی بارگامہ ارس کیا کہ توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خوہ بد تبدیل کر جو خسلتِ بد پیش ترکی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ آئندہ میرے اندر کوئی بری عادت پیدا نہ ہو اور جو پہلے سے کوئی بری عادت ہے تو اس کو تبدیل فرما دیں کیا بات اگر وہ تو نیک سالے اور علماء کے امام اور سالحین کے امام اپنے وقت کے بہر و علوم تھے ظاہر و باطن دونوں کے جامعے تھے ہماری تعلیم کے لیے ہماری تفہیم کے لیے تو وہ اگر اس طرح کی دعائیں کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح کی دعا کرنی چاہیے اور کس طرح کا ترزہ ملے پنانا چاہیے جس بھی قبلہ مفضلہ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہاں سے واپس آکر زیادہ چیٹر ہو جاتے ہیں تو یہ سوچ لیں کہ جو وہاں سے واپس آکر دوبارہ شروع ہو گئے اپنے اوپر غور کر لے کہ اس کا حج ہے وہ قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا یہ پیمانہ ہے یہ بھی خیاس ہے نشانی بتائیں حج ممرور کی نشانی یہ ہے اللہ نے فرمایا نا کہ پہلے سے اچھا ہو کر پلٹے اگر پہلے سے بھی برا ہو کر پلٹ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج ہے اس کے موں پہ مار دیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تائب ہو اور پھر جو ہے وہ حلال تیہ مال سے جائز طریقے سے جا کے حج کرے اور خیر ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ اس کا فرض جو ہے وہ ذمہ سے ادا نہیں ہوا فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا قبول نہیں ہوتا حضر حج فرض آتو اچھا مفصب چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو حج پر جا رہے ہیں اور یقیناً آخری آخری جو علمہات ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں ان کے لیے تو ہے ہی لیکن جو لوگ نہیں جا پا رہے ایک بہت بڑی تعداد ہے تو انہیں کتنے فکر ہونی چاہیے بخشیش و مغفرت کے حوالے سے ان ایام میں وہ کون سے آمال و افعال ہے کہ جو اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب کرے دیکھیں اس میں تو یہ دس دن جو ہے حج کے یہ اللہ کا نزدیک بہت محبوب دن ہے اور خاص طور پہ یوم عرفہ وہ اللہ کا نزدیک بہت محبوب ہے تو ان عید کی راتوں میں عبادت کرنا خاص طور پہ یہ جو رات آ رہی ہے لیالن عشر ہیں لیالن عشر ساری کی ساری رات اور خاص طور پہ نو تاریخ کی رات ہے تو اس دن تو اللہ تبارکتہ نو تاریخ کو خاص تجلی فرماتا ہے تو اس میں رب سے استخفار طلب کریں مسلسل طلب کریں اور ان راتوں کو عبادت میں گزاریں تو انشاءاللہ تبارکتہ اللہ یہ ان کے لئے مغفرت کا دریاء بن جائیں حدیث شریف میں آتا کہ جو ان راتوں میں عبادت کرتا ہے یہ دونوں یہ دن کی راتیں اور اس کے علاوہ دیکھیں دو رات تین راتیں اور فرما ہے کہ اس دن اس کا دل نہیں مرکتا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے تو یہ ایک بہت اچھی صورت ہے کہ رب سے استخفار طلب کریں وہ استخفار کو پسند کرتا ہے بہت شکریہ دا کروں گا قبلہ مفتصہ بابت شریف لائے دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ ناظرین محترم وہ جو حج پر جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں وہ تو اس بات کے لئے آمادہ ہیں تیار ہیں بیدار ہیں کہ جناب اللہ کی بارگاہ ہمیں بخشش و مغفرت طلب کریں گے دعائیں کریں گے اور یقینا ہمیں یہ حسن زن رکھنا چاہیے کہ سب ہی انتہائی خوش و غضو کے ساتھ عبادات بھی کریں گے اور دعائیں بھی پیش کریں گے لیکن وہ جو نہیں جا سکے ان کے لئے بھی یہ ایام معمولی نہیں ہیں ان کے لئے بھی بہت بڑے ایام ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کریں اپنے لئے مغفرت طلب کریں بخشش طلب کریں اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئی سحمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ محمد رہمان کے مہمان کیا خوب تیری شان رہمان کے مہمان